بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ایڈوکیٹ میاں سادی باستیو کا مارا ٹوپک ہے میڈیکل ڈاکٹ کہ پولیس سے جو ڈاکٹ ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے ڈاکٹ چیز کیا ہے اور ڈاکٹ کے بعد مل سی جو میڈیکل ہے جو نتیجہ ڈاکٹری ہے وہ کیسے کروایا جاتا ہے جب دو پارٹیز آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور کوئی شخص اس میں مضروب ہوتا ہے جس کو انجریز آتی ہیں جس کو چوٹے آتی ہیں ٹھیک ہے اس لڑائی کے نتیجے میں اگر کوئی کسی کو فائر لگاتا ہے کوئی کسی کو چھوری سے چاکو سے کسی بھی چیز سے مارتا ہے تو اس کو زخم آ جاتے ہیں تو وہ شخص سب سے پہلے آپ نے مقامی تھانہ میں جائے گا جس ایریا میں وہ لڑائی ہوگی اس مقامی تھانہ میں جا کر اورلی جا کے ان کو بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ وقوبہ پیش آیا اور مجھے میڈیکل ڈاکڑ جاری فرمایا جائے جو پلیس آتھارٹیز ہیں عموماً جو محرر ہے وہ اسی وقت اس کا ایک سادہ پیج پر اس کا جو فارم مضروبی بنائے گا ٹھیک ہے وہاں پر اس کا نام وغیرہ ٹائم ڈیٹ اور مختلف بریف شورٹ سی ہسٹری لکھے گا اور ساتھ میں وہ ابتدائی مہینے کے طور پر کہ اس کے جسم پر یہ یہ ضربات موجود ہیں اور اس وجہ سے اس کا میڈیکل کیا جانا ضروری ہے تو وہ وہاں سے ایک کونسٹیبل کو اس کے ساتھ اگر کوئی لیڈی کسی فیمیل یعنی کسی لڑکی وغیرہ کسی عورت کے ساتھ کو چوٹے وغیرہ ہیں تو اس کے ساتھ کسی لیڈی کونسٹیبل کو بھیجیں گے اگر میل ہے ٹھیک ہے کوئی مرد ہے تو اس کے ساتھ کسی مرد کونسٹیبل کو اس کے ساتھ ڈاکٹ اور وہ جو پلیس کونسٹیبل ہے اس کے ساتھ متعلقہ جو ڈی ایس کی یا ٹی ایس کی جو سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں پر چلے جائے گے اور وہاں پر اس کا جو میڈیکل ہے جو اس کا نتیجہ ڈاکٹری ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کا معینہ کرنے کے بعد ان کو جو میڈیکل ہے جو ایم ایل آرہا ہے جو ایم ایل سی جسے ہم کہتے ہیں وہ جاری کر دے گے اگر میڈیکل ڈاکٹ جاری پلیس والے نہیں کرتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے کسی وکیل صاحب سے رابطہ کریں ان کو فیس دیں اس کے بعد وہ آپ کی ایک اپلیکیشن لکھیں گے آپ کے ایڈی کارڈ کی کوپی ساتھ میں لاف ہوگی آپ اپلیکیشن لے کے وہ آپ کے ساتھ آپ کے مطلقہ مجیسٹیٹ صاحب کے پاس جائیں گے اور مجیسٹیٹ صاحب اسی وقت اسی اپلیکیشن پر آرڈر فرمایا دیں گے اور وہ آرڈر لے کر آپ نے اپنے مطلقہ ہسپیٹل کے ایم ایس کے پاس جانا ہے اور جو ایم ایس ہے وہ اسی وقت آپ کے میڈیکل کا آرڈر کر دے گا اور میں آپ کا میڈیکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک شورٹ سے انفرمیشن تھی جو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی جائے اللہ حافظ